مسیح میں سب کو میرا سلام آج ہم بات کریں گے کوئی بیماری ایسی نہیں جسے یسو شفا نہیں دے سکتا کوڑ اب تک کی بدترین شہد سب سے زیادہ خوفناک بیماریوں میں سے ایک تھی اگر کسی کو یہ بیماری لاحق ہوتی تو اسے عملی طور پر موت کے سزا مل جاتی تھی اس بیماری کا شکار ہونے والے ہر فرد کو معاشر سے دور کر دیا جاتا تھا گھر خاندان دوستوں اور کوڑی کو باقی سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا کوڑی کو ایک خاص لباس پہننا پڑتا اور سب سے دور رہنا پڑتا اور چیخنا پڑتا نہ پاک نہ پاک کہ اس کے قریب کوئی اور نہ آئے اور نہ ہی کوڑ کا شکار ہو جائے پرانے اہدنامے میں بھی ہمیں اس بیماری کے لیے بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں گنتی بارہ باب دس سائد دوسرا سلہ تین پانچ باب میں اہبار تیرہ اور چودہ باب میں کوڑ کا مرض دور نہیں ہوا حالانکہ بادشاہی کے دنوں اور یسو کے زمین پر چلنے کے درمیان کے تمام سالوں کے بعد کئی موقعے ایسے تھے جب یسو نے کوڑیوں کو شفا دی ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے مطی کی کتاب آٹھ باب اور ایک سے تین آئت کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہے جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداون اگر تُو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا وہ فوراں کوڑ سے پاک صاف ہو گیا آمین ہم جانتے ہیں کہ اس شخص کو کوڑ کی بیماری تھی اور اس بیماری کے ختم ہونے کی بہت کم امید تھی یہ وہ صورتحال تھی جس میں وہ آدمی خود کو پا رہا تھا وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہا تھا جذباتی روحانی جسمانی اور سماجی طور پر ہر طرح سے بہت زیادہ پریشان تھا اور اسے عملی طور پر اس میں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی ذرا سوچیں کہ وہ کس حال میں ہوگا اور کس کرب سے گزر رہا ہوگا کسی نہ کسی طرح اس تک یہ بات پہنچ گئی کہ کوئی شفاہ دینے والا آ گیا ہے موت ذاتی طاقت رکھنے والا خدا کا بندہ ہمارے درمیان آ گیا ہے اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہی وہ ہے جس کے بارے میں نبیوں نے ہمارے لیے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا اور ہماری تکلیف برداشت کرے گا تب وہ شخص مسیح کے پاس آ کر گھٹنے ٹیکتا ہے جیسے کسی عظیم حکمران اور رہنما کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں کیونکہ وہ آدمی جان گیا تھا کہ یہ ہی وہ ہے جو عزت کے لائق ہے احترام کے لائق ہے اور عبادت کے لائق ہے جو آج ہم نہیں جان پاتے ہیں برحال وہ کوڑی یسو کے پاس آیا اس کے حضور جھکا اور یسو سے کہنے لگا در حقیقت اس نے یسو سے منت کی درخواست کی کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں اس آدمی کے الفاظ میں جلال تھا مسیح کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ پر غور کریں خداون اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ خداون اگر آپ کر سکتے ہیں تو مجھے پاک صاف کر دیں در حقیقت وہ مسیح سے درخواست کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں تب یسو نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے اور اس کا کوڑ ختم ہو گیا یہ ایک سچائی ہے اس سچائی کو کوڑی نے جانا اور اس پر یقین کیا یہ ان سچائیوں میں سے ایک ہے جو ہمیں اپنی ہڈیوں کی گہرائیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ جب مسیبت آئے تو ہم خدا کی تمجید کے لیے تیار ہوں چاہے زندگی ہو یا موت ہمیں خود کو اس کے حضور رکھنا چاہیے اسی سے درخواست کرنی چاہیے اسی کی عزت و احترام کرنا چاہیے ہم اسی کے آگے گھٹنے ٹیک کر دعا کریں جیسا کہ مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے دعا ربانی کے ذریعے یہ ایک شان ہے جب خدا کے لوگ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں وہ شفا دے سکتا ہے ہمیں تمام بیماریوں سے بس ضرورت ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور آجزی کے ساتھ آئیں اور اس کے حضور درخواست کریں کیونکہ مسیح یسو آیا ہی اس لیے تاکہ وہ ہمیں روحانی کور سے نجات دلا سکے روحانی کور یعنی کہ گناہ سے نجات دلا سکے جیسا کہ مسیح نے اس شخص کے جسمانی کور کو ختم کیا مسیح یسو آیا ہی شفا دینے تجدید کرنے لانت کو پلٹنے اور تندرستی دینے کے لیے بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے شفا دے آمین